ایلینز کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کیسے دکھتے ہوں گے ہمارا برحمانڈ بہت وشال اور رہسیوں سے بھرا ہوا ہے اس لئے کیول پرتوی پر ہی جیون ہے اس بات پر یقین کرنا زرہ مشکل ہو جاتا ہے پرتوی کے آکار کے لگ بھگ چالیس سے ساٹھ بیلین گرہتوں کیول ملکیوے گیلیکس میں ہی ہیں ان ساری باتوں سے پرتوی کے باہر بھی جیون ہونے کی سنبھاؤنائی بڑھ جاتی ہیں لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ ایلینز کیسے دکھتے ہیں اکثر فلموں میں ایلینز کو منوشے سے ملتے جلتے روک کا دکھایا جاتا ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اس روک کو دیکھنے والے لوگوں کا مستش آسانی سے سمجھ لیتا ہے ایلینز چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے موٹے ہوتے ہیں یا پتلے لمبے ہوتے ہیں یا ناٹے اس جگہ کے باتاورن سے لگایا جا سکتا ہے جہاں وہے رہتے ہیں سبھی گرہ ایک دوسرے سے کافی الگ ہوتے ہیں چاہے آکار میں ہویا باتاورن میں یہی نہیں پورے برہمان میں فیزکس اور کیمیسٹی کے نیم بھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے جس کے کارن جیو کو الگ الگ طرح کی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی ہی ایک چنوٹی ہے گریوٹی گریوٹی یعنی گروتوہ کرشن یدی کسی گریہ پر ادھک گروتوہ ہو تو اس کے نیواسی پرانیوں کو دھراتل سے اٹھنے میں سمسیا کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ ایسا کرنے میں سفل بھی ہو جاتے ہیں تو ابھی بیلینس یعنی سنتولن بنائے رکھنا بہت مشکل ہوگا اسی لئے ان جیووں کو سنتولن بنانے اور کھڑے رہنے یا گتی کرنے کے لئے اترکت انگو کے آوش رکھتا ہوگی بودہارن کے لئے کےپلر 452B جسے پرتوی کا کجن بھی کہا جاتا ہے اس گریہ پر گروتوہ بہت ادھک ہوتا ہے یدیس پر کسی پرکار کے جیو رہتے ہوں گے تو پوری سنبھا ہونا ہے کہ یہ کیڑوں کی طرح چپٹے اور جمین سے چپکے ہوئے ہوں گے اس کے بھی پرید کم گروتوہ والی جگہوں پر جیو آسانی سے اڑیا چھلانگ لگا سکیں گے ایسے جیو پرتوی کے جیووں کی اپکشہ ادھک لمبے بھی ہوں گے بلکل ویسے اس انترک شیاتری جیرو گریوٹی میں لمبے ہو جاتے ہیں اسی طرح کا دوسرا کارک ہے بائیو کا گھنطبہ اگر ہوا ادھک بھاری ہو تو ادھک جیو اڑ پائیں گے بلکل ویسے ہی جیسے ہم پانی میں تیرتے ہیں دوسری اور یدی بائیو ہلکی اور ادھک آکسیجن یکت ہو تو جیووں کو ادھک اوڑ جا کے عوشکتہ پڑ سکتی ہے منوشوں کی طرح ایلینز کو بھی کسی نہ کسی پرکار سے اوڑ جا کے عوشکتہ ہوگی ہمیں یہ اوڑ جا کھانے سے پرابت ہوتی ہے ایلینز میں اس کی کئی ویدھیاں ہو سکتی ہیں اس سے ان کے روپ رنگ پر بھی پرباہو پڑھنے کی پوری سنبھاونا ہے ادھاہرن کے لیے ایک جیوانوں کی طرح یا کاسمیک یعنی انترک شیق لینوں سے اوڑ جا لے سکتے ہیں اس بات کی بھی سنبھاونا ہے کہ کم اوڑ جا والے شکروں میں جیوانوں کا آکار کئی اونا چھوٹا ہو سکتا ہے گرہ کا واتاوران اور اس کے چاروں اور کا واتاوران بھی جیوان پر پرباہو ڈالتا ہے کچھ گرہوں کی ککشیں گول نہ ہو کر دیر گھراتاکار ہوتی ہیں ایسی جگہوں پر سردیاں بہت نمبے سمیں تک ہوتی ہیں کیونکہ گرہ ادھک تر سمیں اپنے تارے سے دور ہی ہوتا ایسی پرستیوں کو جھیلنے کے لیے جیوانوں میں کچھ انکولن ہو جاتے ہیں جیسے پردفی کے کچھ جیوانوں میں فرق آپ آیا جانا یہ دیگرہ پر ریڈیشن بہت ادھک پڑتا ہو تو جیو کچھ ایسے پودھوں کے جیسے دکھیں گے جو جلدی سے کھلیا بند ہو سکتے ہیں کچھ گرہ بینا کسی تارے والے بھی ہو سکتے ہیں ایسے گرہ گھور اندھکار میں اور ٹھنڈے ہوں گے پر انتو پھر بھی جیوان کی سمبھاؤناوں کو نکارہ نہیں جا سکتا پردفی پر بھی مہا ساگروں کی تلی میں جہاں پرکاش نہیں پہنچ پاتا جیوان ودیمان ہے ساتھ ہی الگ الگ طرح کی ایلین جاتیوں میں ایک دوسرے سے پرتیس پردہ ہونے کی بھی پوری سمبھاؤنا ہے ایسے پرتیس پردہ میں کچھ شکاری تو کچھ شکار ہوں گے ایسے میں کچھ الینز دوسروں کے اپیکشہ ادھک وکسٹ ہوں گے جیسا کی پرتی پر ہوتا ہے شکاریوں کے دانت اور ماس پیشے ادھک مجبوط ہو جاتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ شکار جیوان میں بھی شکاریوں سے بچنے کے لیے نئے انکولن اتپن ہو جاتے ہیں جیسے کیموفلاج یا ادھک وکسٹ اندریاں آدھی لیکن ہمیں اپنے پرتیس کے باہر کے پڑوسی کب ملیں گے ملیں گے بھی یا نہیں اور کیا ہم انہیں پہچان پائیں گے ان سبھی سوالوں کے جواب لگاتار ڈھونڈے جا رہے ہیں نشت روپ سے برہمانڈ اتنا وشال ہے کہ کبھی اس کی پوری طرح سے خوز نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی ہم پکے طور پر یہ بتا سکتے ہیں کہ ایلینز کیسے دکھتے ہوں گے جب تک ہم انہیں دیکھنا لیں